اگر حسنین کریمین نبی پاک لے بیٹے نے کہ کیا سرکار نے خود اپنی زبانی چو فرمائے توجہ میرے آقا خطبہ ارشاد فرمائے ترمزی پاک اشرف الموبد در منصور ایک کتابان دے والے میں اس وقت دیتے ہیں کوئی امین آکھیں پی اٹکڑ پچو مارے بہت سارے انہوں میں بیماری ہوں دی مولوی چلا جائے تو پھر بعد چاکھنا ہے کتنے والے لکھی کتنے ہیں تو امین جتے دسیاں اتھے ہی لکھی انشاءاللہ کیونکہ میں بڑا موتات ختیمہ اتھے ہی لکھی یہ جڑییں کتابان دے میں والے دیتے ہیں توجہ میرے والے ہیں میرے آقا خطبہ ارشاد فرمائے کال مزے نہ سننی ہے تو پھر پھر میں سنانی سبحان اللہ میرے آقا خطبہ ارشاد فرمائے خطبہ پبندی دنائے پڑھنوالاوی پبند تسنوالاوی پبند اے جو میں ہی خطبہ سننے ہیں جو نہیں سننا چاہیے خطبہ مولی صاحب پڑھ دیں تو کوئی بندہ کان کھرکتا ہے کوئی پٹ کھرکتا ہے کوئی لک کھرکتا ہے کوئی سجے کوئی کھبے ایک خطبہ دے عدب دے خلاف ہے خطبہ دنائے فرزان دے قائم مقام ہے انہوں عدب تحترام نہ سننا چاہیے دے خطبہ پڑھنوالاوی پبندی نہ پڑھے تے سننوالاوی پبندی نہ سنے ادلات میرے آقا خطبہ ارشاد فرمارن مسجد سین اندر حسنین کریمین تشریف لے کے آگے جدوں بچہ نوانا چلنن لگے دپڑیاں مار کے چل دائے ایک قدم ہی تھے دوتھرا قدموں تھے بیکھنہ لینج لگ دائے جو میں ہونے ٹکن لگ گئے میرے آقا علیہ السلام نے اے لوگوں خطبہ مقوب فرمایا آقا ممبر تو تھلے تشریف لے کے آگے سرکار دھوڑ کے گئے حسنین کریمین نو چکیا امام سیوتی فرما دینے لوگوں نبی پاک نے حسنین واسدے خطبہ مقوب اس واسدے کی تائے آقا دسنا چارین ہوئے لوگوں حسنین در اتبہ خطبہ نڑوالا اگر حسنین در اتبہ خطبہ نڑوالا نہ ہندہ میرے آقا حسنین واسدے خطبہ مقوب کا دینہ کردے میرے آقا ممبر چھڑیا دوڑ کے گئے جا کے سنین میں چکلیا اچھا پھر امام سیوتی فرما نے ڈگڑ نہیں دیتا ڈگڑ نہیں دیتا ڈول دیا ڈول دیا چکلیا فرما تربیت کیتی جا رہی آقا نے ڈگڑ اس واسدے میں دیتا سرکار ہیں انہوں دسنا چاہ رہے ہیں جہاں ہونی ڈول گئے دین تھے بڑیا مشکلات ہونیاں نہیں ہوتے ثابت قدم کے میں رہو عدرات فراق علیہ السلام چکے ممبر تلیا کے آگے ایک نو سجے پاسے بٹھایا ایک نو کھبے ممبر تلیا ممبر تلیا